لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینات عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ہم نے اپنی پشلی نشست میں سورہ نسا کی آیت نمبر چھتیس کے حوالے سے بات کا آغاز کیا تھا پشلی نشست میں ہماری بات ہمسائیوں کے حوالے سے والجارز القربہ والجار الجنوبی ہمسائیہ رشتدار اور ہمسائیہ اجنبی اور پہلو کا ساتھی ان کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حق اور ایک اور طریقہ سکھایا اور وہ جن کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں اسے مراد بنیادی طور پر لونڈی اور غلام ہے لیکن یاد رکھئے گا اسلام کے احقامات کے حوالے سے آج لونڈی غلام کا تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے انسانوں کے بیچے جانے کا تصور جو کہ موجود نہیں ہے تو لہٰذا اب لونڈی غلام تو آج کے دور میں موجود نہیں ہے ماں مالکت ایمانکم کی احقامات کا اطلاق آج کے دور میں ملازمین خادم یا ماتحتوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سنت کے بہت سے واقعات کے نمونوں سے اپنے ملازموں ماتحتوں خادموں اور لونڈی غلاموں کے حوالے سے بہت خوبصورت تعلیمات وزا کی یہ وہ معاشر کا کمزور اور پسا ہوا طبقہ ہے جس کی حفاظت ہمیں اسلام میں نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ جاری ہیں وہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے اور دیکھو اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ کا تقویٰ کرتے رہنا اور یہ تقویٰ کیسا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم میں صحیح خدیث میں آتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے تمہارا ماتحد بنا دے یعنی تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ تم اس میں کوئی ظلم اور زیادتی اپنے تکبر اور گھمنڈ میں آتکے کرنے لگو یہ لونڈی یہ غلام یہ ملازم یہ خادم جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے تمہارا ماتحد بنا دیا ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کو وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو ان کو وہی پلاو جو تم خود پیتے ہو ان کو وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور دیکھو ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اور اگر ایسا کرو تو پھر ان کی معاونت بھی کرو کتنی باریکی کے ساتھ ملازمین اور خادموں اور غلاموں کے ساتھ معاملہ کرنے کا احسان سکھایا گیا اور صرف یہ طریقہ زبانی احادیث کے ذریعے نہیں نمونے سے بھی وضع کیا گیا جب آپ نے یہ فرمایا کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ہو تو خود ان کی معاونت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نبوت سے پہلے کا واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حضرت بلال حبشی کے پاس سے جب گزرا کرتے تھے تو اس کا مالک بہت ظالم تھا بڑا جابر تھا بڑا ظالم تھا حضرت بلال حبشی کی طاقت سے زیادہ اس پر کاموں کی ذمہ داری اور بوجھ ڈال دیتا تھا آپ وہاں حضرت بلال کو اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھتے اور اس پر اتنے کاموں کا امبار دیکھتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام جو حبشی تھا پراہیا تھا اجنبی تھا آپ اس کے پاس سے گزرتے تو بے حسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں دور دور تک اس کا شائبہ بھی موجود ہے آپ گزرتے تو اس مشکت میں پڑے ہوئے اس حبشی غلام کو دیکھ کر آپ تڑپ اٹھتے اور ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ قصرت سے کتنے موقعوں پر حضرت بلال حبشی کی نبوورت سے پہلے معاونت کرتے کہ ان کا کام جو مالک نے ان کے ذمہ لگا دیا وہ سمیٹ دیا جائے یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوورت کا اعلان کیا تھا تو حضرت بلال حبشی ان لوگوں کی صفت میں شامل ہو گئے جو بالکل اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے یاد رکھئے گا دین اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جادو اور خسن اور تاثیر تھی اللہ اگر آج ہم بھی دین کی اشارت کرنے کے لیے نکلیں اگر آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو اللہ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو ایسے سوارنے کی توفیق اطاف فرما کہ اللہ ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہماری ڈیلنگز اللہ زبان سے نہیں اللہ ہمارے عمل کے ساتھ قرآن کی اور اشارت دین کی تبلیغ اور اشارت کا ذریعہ بن جائیں اللہ محسن بننے کی توفیق اطاف فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے کہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاو جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناو اور یاد رکھے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیتے تو صحابہ اکرام ایک کان سے سن کے کئی دوسرے کان سے نکالتے نہیں تھے وہ ریسپونڈ کرتے تھے ان چیزوں کو یاد رکھ لیتے تھے باندھ لیتے تھے پلے سے اور پھر جب عمل کا موقع آتا تھا تو اسی کے مطابق عمل کرتے تھے اللہ ایسا بننے کی توفیق اطاف فرما دے حضرت علی کا واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جب ذرا عمر بڑی ہو گئی تھی تو ایک موقع آتا ہے کہ عید سے پہلے کا موقع کہ ان کے غلام تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس دو جوڑے تھے ان کے پاس دو کپڑوں کے جوڑے تھے ایک جوڑا وہ جو ذرا نیا تھا اور ذرا مہنگا تھا اور دوسرا جو ذرا پرانا تھا اور ذرا سستا تھا اور موٹا سا تھا تو حضرت علی نے یہ دونوں جوڑے اپنے غلام کو دیئے کہ یہ جا کے سلوا دو اور ساتھ ہی یہ تعقید کی کہ یہ جو عالی اور ذرا اچھا قسم کا کپڑا ہے یہ تم اپنے لئے سلوا لینا اور یہ ذرا موٹا اور کھردرا اور ذرا سستا اور ہلکی کالٹی کا کپڑا جو ہے اس سے میرا جوڑا سلوا دینا غلام نے فوراں کہا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لئے امدہ اور آپ کے لئے کم تر حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو نئے اور بہتر اور امدہ لباس کا حق دار جوان بوڑے سے زیادہ ہے گویا تم جوانوں میں بوڑا ہوں یہ ہے وہ عدل یہ ہے وہ مساوات یہ ہے وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کا طریقہ جو صحابہ اکرام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پیدا کیا اللہ ان تعلیمات کے ساتھ جڑنے اور اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کے رنگ کے خاکے بھرنے کی توفیق اطاف فرما دے اور یاد رکھئے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف صحابہ اکرام نہیں اس سے اگلی نسلوں تک بھی ویسے ہی رنگتی بھی نظر آتی ہیں اگر ہم تابعین دیکھیں تبا تابعین دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ اگر میں آپ کو سناوں حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفہ المسلمین کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے بہت بڑی وسیع حکومت تھی اور ایک دن حالت کیا ہے گرمی کا موسم ہے ایک لونڈی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت پر معمور ہے پنکھا جلتی جلتی سو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز سوئے میں ہے وہ لونڈی بھی پنکھا جلتے جلتے تھک بھی گئی اور سو گئی گرمی کی شدت سے جب آنکھ کھولی خلیفہ المسلمین اٹھے لونڈی کا حال دیکھا کہ وہ سوئی بھی ہے اور پنکھا زمین پر اور ہاتھ زمین پر ہے تو انہوں نے کیا کیا آج کے دور کا اگر کوئی شخص ہوتا تو شاید برا بھلا کہتا شاید سخت سست کہتا اور یہ تو لونڈی تھی آج کے آج کے ملازم اور آج کے ماتہت اور خادم زرخلید غلام تو نہیں ہوتے پھر بھی سختیاں پھر بھی ہاشنس پھر بھی کرختگی کا رویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ پنکھا آہستہ سے اس لونڈی کے ہاتھ سے نکالا اور اس کو جھلنے لگے اب پسینے کی کیفیت میں جب اس لونڈی کے اوپر ہوا لگی اس کو فورا جا گئی پریشان ہو کہ گھبرا کے اٹھی اور جب دیکھا کہ خلیفت المسلمین مجھے پنکھا جھل رہے ہیں تو اقتم سے گھبرا گئی اور فورا پنکھا لینے کی کوشش کی خلیفت المسلمین نے کیا کہا بڑی آجزی بڑی انکساری اللہ اسی آجزی عطا فرماتے اللہ زندگی کے ہر ہی شعبے میں تقبر سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے حضرت عمر بلبدالعزیز نے اپنی اس لونڈی سے مخاطب خادمہ سے مخاطب ہو کر کہا تو بھی میری طرح کی بشر ہے مجھے بھی نیند اور تھکاوٹ ستاتی ہیں تجھے بھی نیند اور تھکاوٹ ستاتی ہیں پہلے تو نے جھلا اب میں نے جھلا یاد رکھ لیجئے گا یہ آجزی اور یہ انکساری درجے میں کمی نہیں درجات میں بلندی کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ عملی نمونے سیکھ کر اللہ ان کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما دے ملازموں کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا ملازم جب تم میں سے کسی کا ملازم اس کے لیے کھانا پکا کے لائے تو وہ گرمی اور دھوان جو اس نے اس سلسلے میں برداشت کیا اس حوالے سے تم پر لازم ہے کہ یا تو اس کو اپنے پاس بٹھا کر کچھ کھلا لو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے یعنی کھانا کم ہے یا جگہ کم ہے یا بس اوقات کچھ اور معاملات ہیں یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا دین پریکٹیکل بہت ہے اور ہر حالت کو کیٹر کرتا ہے اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو کم از کم ایک دو لکمیں اس میں سے ضرور ہی دے دو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین اور ماتحتوں کے حوالے سے ایک اور طریقہ کار بہت وضاحت سے اور بہت خوبصورت انداز سے وضا کیا حضرت ابن عمر کی روایت سے ابو دعود میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کم کتنی دفعہ کم نعفو عن الخادم کم نعفو عن الخادم کم نعفو عن الخادم تین دفعہ اس شخص نے پوچھا پہلی دو دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے خادموں کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں تیسری دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو عنہ اس کو معاف کیا کرو کل یوم ہر ایک دن سبعین مرہ ستر دفعہ اپنے ملازم خادم یا اپنے غلام کو ایک دن میں اگر اس سے کمی کتاہی کوئی انسان ہے بشر ہے بشرے تقاضوں سے اگر اس سے کوئی کمی کتاہی ہو رہی ہے تو دن میں ستر دفعہ اس کو معاف کیا کرو اور ایک حدیث میں اور اضافہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کو آزاد کر دو اور حدیثی میں حضرت قائب بنوجرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے حدیث آتی ہے نا کہ جب تمہاری لونڈیاں برطن توڑ دیں جب تمہاری لونڈیاں برطن توڑ دیں تو انہیں سزا نہ دو جب تمہاری لونڈیاں برطن توڑ دیں تو انہیں سزا نہ دو کیونکہ برطنوں کی بھی تمہاری طرح عمر ہوتی ہے حالچہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے پہلے ریاہ کے لیے اسراف کے لیے دکھاوے کے لیے اپنے تکبر اور اپنی نمود و نمائش کے لیے مہنگے مہنگے دینر سیٹس اور وہ گولڈ ریمڈ اور پتہ نہیں کیا کیا لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں لاکھوں دو دو تین تین چار چار لاکھ کے وہ دینر سیٹس کرید لیے جاتے ہیں اور پھر جب اس ملازمہ سے اس کی ایک تھالی ہے اس کی ایک پیالی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو ڈانڈ اس کو گالی گلوچ تانے تشنے تو جو دیے جاتے اس بیچاری اس بیچاری مفلس کی تنخواہ کی کٹوتی بھی کر لی جاتی ہے جس سے وہ نیا ڈینر سیٹ اس میں کوئی فرق اور کوئی اضافہ ہو نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی شعبے میں سے یہ سارے ہی کبی رویہ نکالنے اپنی زندگی میں سادگی آجزی انکساری ریاض تسنو بناوٹ سے بچ کر اللہ معاشرے کے کمزور پسے ہوئے طبقے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے جو بتاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت انس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خودساختہ خادم تھے ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے اس بیٹے کو پیش کیا تھا حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں اور انہوں نے خود اپنے بیٹے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا آپ نے قبول بھی فرما لیا یا ارخم الرحمن ہمیں بھی اولادوں کو دین کی ارشاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سربلندی کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ جنہیں ہم پیش کریں اللہ تو نے قبول بھی فرما اللہ قبول فرما کہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کی اشاد کا اللہ سبحانہ تعالی ان کو دین کی اشاد اور خدمت کی توفیق بھی عطا فرما دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ان دس سالوں میں آپ نے مجھے نہ کبھی جھڑکا نہ کبھی ڈانٹا اوف تک نہیں کہا انگلی لگانے یا مار پیٹ کر تو تصور ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اوف تک نہیں کہا اور یہ کہتے ہیں کہ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے کرنے کا کہتے تھے اور میں بھول جاتا تھا اور آپ مجھ سے کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ بساوقات میں کوئی کام غلط کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تحمل اطاف فرما صبر غصہ پینے معاف کرنے درگزر کرنے والا بننے کی توفیق اطاف فرما ملازموں کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم نے حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غلام کو کسی ایسی بات پر الزام لگایا جس شخص نے کسی غلام پر کسی ایسی بات کا الزام لگایا جو اس نے نہیں کیا یا اس کو ایک تماشا مارا یعنی غلط الزام لگایا یا اس کو ایک تماشا لگایا تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ گناہوں کہ کفاریں ہیں تو گناہ الزام لگانا کسی ملازم پر ایسے کام کا چوستے نہیں کیا اور بس اوقات یہ چیز بہت ہی جلدی کہہ دی جاتی مثلا گھر میں سے کوئی چیز مسپلیسٹ ہو فوراں لے گئی چوری کر گئی اٹھا گئی نہیں اگر کسی شخص نے الزام لگا دیا یا اس کو تماشا لگایا جو بہت فریقوینٹی لگا بھی دیا جاتا ہے چھوٹے بچیاں چھوٹے بچے ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے اور پھر پکام کرنے میں ذرا سستی کریں کاہلی کریں چھوٹے بچے بھولے غلطی سے کچھ کر دیں تو ان کو تین چار پانچ تھپڑ اور تماشے جو ہیں وہ اپنا حق سمجھ کر لگا دی جاتے ہیں آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دیں حضرت سوید بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے اور ہمارا ایک غلام تھا سہر سات بھائیوں کا ایک غلام تھا سارا دن بیچارہ مشاکت کرتا تھا کسی ایک دن اسے کچھ کمی کتاہی ہو گئی تو حضرت سوید کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بھائی نے اس کو تماشا لگا دیا جب اس غلام کو تماشا لگا دیا تو حضرت سوید کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے اپنی اس عمل کی کمی اور کتاہی کا فارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو اس کو آزاد کر دو یعنی اگر تم اسے تحمل سے پیش نہیں آ سکتے اس کو معاف نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ٹولرینٹ نہیں ہو سکتے اس کو اگنور نہیں کر سکتے اس کی بشری کمیوں کتائیوں کو تو پھر مائی ٹیس بیل چھوڑ دو اس کو اس کو آزاد کر دو اور وہ واقعہ بھی آتے ہیں نا حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن مسلم شریف میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے کسی غلام نے کوئی غلطی کی اور ہوا کیا کہتے ہیں کہ میں اس کو پیٹنے لگا اور میں جب پیٹ رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی اللہ سے ڈر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابھی ابتدائی طور پر یہ آواز بہت ہلکی تھی اور دور سے آ رہی تھی اور مزید میں نے پہچانا بھی نہیں اور میں اس کو پیٹتا رہا کہتے ہیں کہ ابھی میرا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ وہ آواز ذرا قریب سے آئی اور آواز میں کیا تھا کہ فرمایا گیا عبداللہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر جتنا تجھے اس پر قدرت اور اختیار ہے اس سے زیادہ قدرت اور اختیار اس رب کا ہے جس نے اس کو تیرا ماتحد بنایا حضرت عبداللہ بن مسعود آواز پہچان چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دی کہتے ہیں میرا ہاتھ فوراں نیچے ہو گیا اور میں کانپنے لگا اور میں نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوار رہیے میں نے اس کو آزاد کیا راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر تم ایسے نہ کرتے یعنی اگر تم اس کو مارنے پیٹنے کے بعد اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے اگر تم ایسے نہ کرتے لا فحت کا نار اور ایک اور جگہ آتا ہے لا مست کا نار پھر آگ تمہیں جلا دیتی پھر آگ تمہیں لپیٹ میں لے لیتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عملی زندگی میں اس قرآن کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اسی حوالے سے وہ ایک اور بہت ہی انٹریسٹنگ سا واقعہ آتا ہے حضرت علی بن حسین حضرت علی بن حسین ان کا لقب امام زین العابدین ہے تو امام زین العابدین کا واقعہ کچھ یوں آتے کہ ایک دن ان کی لونڈی کچھ حوایات میں تو میں نے دیکھا کہ یہ لکھا تھا کہ وضو کرانے لگی اور وہ پانی زیادہ کرم تھا اور یہاں کچھ حوایات میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ وضو کرانے لگی اور اس نے ایک دم سے پانی انڈیلا جس سے ان کے لباس بہت زیادہ گیل اور تہ رو گیا اور اس پر انہیں غصہ آیا اور اس کو ماننے کے لئے ہاتھ اٹھایا اب اس دوہر کی لونڈیاں اور ان گہرانوں کی لونڈیاں اور غلام جو ہیں نا وہ بھی قرآن کی آیات سے اور قرآن کی آیات کا علم رکھتے تھے حضرت امام زین العابدین نے جب ماننے کے لئے اس کو پیٹنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو اس نے آگے سے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے شروع کر دی اور اس نے کیا کہا سورہ علم ران میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک جگہ متقین اور اللہ سبحانہ تعالی نے جنتیوں کی صفت بتائی ہے تو وہ وہی کوٹ کرنے لگی جب مار کے لئے ہاتھ اٹھا تو اس لونڈی نے کیا کہا کہ مومنین کی اور متقین اور جنتیوں کی صفت کیا ہے قاظمین الغائز وہ غصہ پی جاتے ہیں امام زین العابدین کا ہاتھ نیچے ہو گیا غصہ پی گئے یہ لوگ ریاکٹیف تھے نا قرآن کی آیت سنتے تھے ایک کان سے سنکے دوسرے کان سے نکالتے نہیں تھے ریاکٹ کرتے تھے فورا اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اس کے مطابق اس کے رنگ میں اپنا عمل بدل لیتے تھے ہاتھ نیچے ہو گیا لونڈی بھی اشیار تھی اس نے فورا کہا کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں غصہ پی کر لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں فورا امام زین العابدین نے ریاکٹ کیا اور کیا کہا جا میں نے تجھے ماف کیا بڑی سیانی تھی آگے کیا کہا آیت کا اگلا حصہ اللہ حب المحسنین کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے امام زین العابدین نے واقعی احسان کا طریقہ کر کے کیا کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تو یہ ہیں وہ طریقے یہ ہیں وہ اثرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مرتب ہوئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین کا حق وضا کرتے ہوئے اس بات سے بھی منع کیا کہ تم میں سے کوئی اپنے ملازم یا اپنے ماتحد کو بددعا نہ دے تم میں سے کوئی اپنے ملازم کو بددعا نہ دے لان تان تشنے کرنے سے بھی منع کیا گیا اور اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ملازم یا کوئی بھی شخص جو تمہاری مزدوری کرتا ہے اس کے پسینے کے خوشک ہونے سے پہلے اس کی عجرت اور مزدوری اس کو دے دو حدیث کے الفاظ بہت ہی سخت ہیں اور کہا شاہ جب اپنے معاشرے میں ان چیزوں اور ان تعلیمات کو متعارف کروا سکیں لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں دشمنی کرے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تین لوگوں کا دشمن ہوگا وہ تین لوگ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام لے کر یعنی وہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین لوگوں کا قیامت کے دن میں دشمن ہوں گا ایک وہ جو میرا نام لے کر اہد کرتا ہے یعنی اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے فرمایا جو ایک آزاد آدمی کو بیچتا ہے اور اس کی قیمت کھاتا ہے اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو کسی مزدور کو کام پر لگاتا ہے اس کی اجرت اس کو نہیں دیتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ اختیار کریں گے آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے کمزور اور مسکین لوگوں کی تنخواہوں کی کٹوتی ان کو بروقت نہ دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے ہمارے دین کی ایسی خوبصورت تعلیمات ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر کتنا ظلم کتنی زیادتی اور کتنی حق تلفیاں رائچ ہیں لیکن یہ یاد رکھے گا کہ ہمارا دین بہت ہی جامع ہے صرف یہ نہیں کہ ایک آقا کو اپنے ملازم کے حوالے سے طریقے سکھائے گئے ہیں ہماری شریعت میں ملازم کو بھی آقا کے حوالے سے طریقے سکھائے گئے ہیں حدیث کے الفاظ حضرت ابو حریرہ کی روایس بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملازم کے لیے کسی ملازم کے لیے یہ سب سے اچھی چیز اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار اور اپنے مالک کا فرما بردار ہو تو گویا شریعت جہاں آقا کو طریقے سکھاتی ہے وہیں پہ ملازم کو بھی اپنے آقا کی فرما برداری اور حق داری حق ادا کرنے کا طریقہ اور عدب تی ہے ہمارا دین بہت بیلنسٹ ہے اور دونوں فریقوں کو طریقے سکھاتا ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ ابن عمر کی روایس بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غلام جب کوئی غلام اپنے آقا کی وفاداری اور فرما برداری اور اپنے رب کی عبادت گزاری کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اس کے لئے دخرا اچر ہے اسی طرح جب یہاں پہ الفاظ وما ملکت ایمان اکم کیا رہے ہیں کہ اور وہ جو تمہارے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں تو کچھ مفسرین تو اس حوالے سے لونڈی غلام اور ماتہتوں اور ملازموں کی بات کرتے ہیں لیکن اس ہی کے زمرے میں کچھ تفاصیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جانور اور وہ بے زبان جانور جو انسان کے قبضے میں ہیں اس میں ان کے ساتھ بھی احسان اور حسنے معاملہ کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور یہ بھی قرآن ہی کا حکم ہے ہمارا دین ہمارا دین احسان کا خسن کا حسن سلوک اور حساسیت کا دین ہے اور ہمارا دین ہر سطح پر رحم نرمی اور شفقت کا طریقہ اور عدب سکھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں جہاں معاشر کے کمزور انسانوں اور پسے ہوئے طبقے کی حمایت اور معاونت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں تک کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات میں سکھا دیا کہ اگر کوئی جانور تمہارے قبضے میں ہے تو پھر کیا کرو اس کے کھانے اس کے پینے اس کے سائے کا خیال رکھو یعنی اس کے دھوب چھاؤں کا خیال رکھو اس کے کھانے پینے کا احتمام کرو اس میں سے کسی کو اس کے مو پر نہ مارو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جانوروں کو داغنے اور سٹیمپ وغیرہ کرنے سے منع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باقیہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلارہ دیکھیں کتنی خبرگیری ہے اور کتنی حساسیت ہے اور وقت میں بھی کتنی برکت ہے کہ ایک بلبلاتے اونٹ کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے اور خبرگیری کریں کہ یہ اونٹ کیوں بلبل آ رہا ہے آج ہمارے ہمسائے ہمارے گھروں میں رہنے والے ملازموں کے بچے بھوکے پیٹوں بلبل آتے رہیں لیکن آج شاید مالک مکان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے بارے میں دیکھا کہ وہ اونٹ بلبل آ رہا ہے یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو پانی پہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دریافت کیا تو دیکھا پتا چلا وہ اونٹ بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا اور شدید دھوپ میں اس کو باندھا بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کے ساتھ اس کو بڑی سختی سے تعقید کی اور فرمایا کہ اس کے معاملے میں اس کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا پھر وہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک چڑیا پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ وہ چڑیا بہت ہی بیتاب ہے اور بیچینی سے اڑ رہی ہے اور پھڑ پھڑا رہی ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پوچھا کہ اس چڑیا کا معاملہ کیا ہے پھر وہی میں بات کہوں گی کتنی خبر گیری ہے اور اللہ کے بخلوق پر کتنا رحم کا اور کتنے خوبصورت حساسیت کا طریقہ ہے تو میفل میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھونسلے میں سے میں نے اس کا بچہ اٹھا لیا راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعقید کی کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی ماں کس قدر بیچین ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی ماں کس قدر بیچین ہے یہ تعلیمات ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چڑیا کی بیچینی کو دیکھ کر اور آج ہمارے معاشرے میں انسان حیوان اور درندہ بن کے ماں کے جگرگوشوں کو اغوا بھی کر لیتا ہے اٹھا بھی لیتا ہے تاوان کے بدلے ہلاک کر کے بوریوں میں بند کر کے پھیک بھی دیتا ہے انسان واقعی گرتا ہے اور اسفلہ سافلین بن جاتا ہے لیکن انسان حیوان اور درندہ اور اسفلہ سافلین بنتا تب ہی ہے جب وہ اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور پڑاؤ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کی کیفیت میں یہ دیکھا کہ ذرا دور آگ جلا دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگ کے حوالے سے پوچھا کہ یہ آگ کیوں جلائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں پر چھوٹیوں کی ایک آبادی تھی اور اس امکان سے کہ یہ چھوٹیوں کی آبادی کہیں ہمیں نقصان یا ضرر نہ دیں تو ہم نے اس کو آگ لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کے پاس ہے آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کے پاس ہے اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھئے کیا حال ہے کیسے جلائے جاتے ہیں کیسے اڑائے جاتے ہیں کیسے بھون کے رکھ دیے جاتے ہیں کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہلاک کر دیے جاتے ہیں جہاں جانوروں کے ساتھ نرمی اور ان پر رحم کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے بھی کچھ بہت خوبصورت واقعات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے حوالے سے واقعہ بیان کیا وہ ایک خاتون جس نے ایک بلی یہ بے زبان جانور ہے نا اس بلی کو قید کر دیا یا بان دیا یا کسی تنگ جگہ میں قید کر دیا اور پھر نہ اس کے کھانے اور پینے کا خود احتمام کیا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا یعنی یہ وہ بلی یہ بے زبان جانور اس کو قید کر دیا گیا کہ وہ خود بھی اپنا کھانا تلاش نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کی ضرورت کھانے پینے کی اس کو فراہم کی گئی یہاں تک کہ وہ بگلی ہلاک ہو گئی وہ مر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہے یہ ہیں ہمارے دین کی تعلیمات جو سراسر رحمت اور رحم پر مبنی ہے اگر آج کے حالات کا اگر آج کے حالات کا معاملہ ہم دیکھیں تو کتنے لوگ زندانوں میں قید خانوں میں حب سے بے جام میں زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں بہت سے لوگ ظالم جابر قسم کے سردار وڈیرے اپنے ذاتی انتقام کی بنیاد پر یا محض اس بنیاد پر کہ کوئی ان کا دشمن ان کی مخبری یا ان کی گواہی نہ دے دے لوگوں کو ساری ساری زندگی قید کر دیا جاتا ہے پابندے سلسل کر دیا جاتا ہے زنجیریں جکڑ کر ان کو ساری زندگی ان زندانوں میں گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو قید کر کے بھوکا پیاسہ رکھنے والے کیلئے جہنم کی وعید دیتی پھر اسی طرح ایک اور ایک اور شخص کا واقعہ کہ وہ شخص مسافر تھا وہ سفر کر رہا تھا کہ اس کو پیاس لگی رستے میں ایک کونہ پایا اور اس نے اس میں سے پانی نکال کر پانی پیا اور وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک کتے پر پڑی یہ کتہ شدید پیاس کا شکار تھا گرمی کا موسم تھا زبان رٹک رہی تھی اور یہ کتہ ہاپ رہا تھا بری طرح ہاپنے والے اس پیاسے کتے کو دیکھ کر اس شخص کو رحم آ گیا اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اس کوئے میں پھر سے ڈالا اور پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو محض اللہ کے خوف اور اللہ کی مخلوق پر رحم کے لیے یہ معاملہ سر انجام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کے حوالے سے خبر دی کہ اس کا یہ تقوی کا عمل اور یہ رحم کا طریقہ ایک بے زبان جانور ایک کتے پر رحم کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالی کو اتنا پسند آیا کہ اس کے گناہ بخش دیئے گئے اور اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا آج سب ہم اپنا محاصبہ کریں کہ ہمارے اردگیرد کتنے بھوکے ہیں کتنے پیاسے ہیں اور آج آج وہ کھاتا پیتا تب کا کتنا بے خبر ہے کتنا بے حص ہے اور کتنا بے فکر ہے اس سوال سے کہ اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن پوچھیں گے اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا انسان پوچھنے والا جب پوچھے گا اللہ کے بارے میں تو اللہ جواب دیں گے میرا فلاں آدمی پیاسا تھا اگر تو اس کو پلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا پھر جواب دیا جائے گا میرا فلاں آدمی بھوکا تھا تو مجھے کھلا تھا تو تو مجھے وہاں پاتا پھر پوچھا جائے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا پوچھنے پر اللہ سبحانہ تعالی پھر وضاحت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کو جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا اللہ سبحانہ تعالی ہمارا یہ دین جو حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں حقوق العباد کی بہترین تربیت کر کے دکھاتا ہوا نظر آتا ہے اللہ حقوق العباد کے بارے میں ہمیں حساسیت عطا فرما دے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی وقت میں برکت صحت اور ایمان کی حالت میں ہم سب کے لیے آسان اور سہل بنا دے تو ناظرین ہم نے ابھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر شخص کو اس کے غلاموں اس کے ملازموں یا خادموں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے اگر میں خلاصہ سا بنا لوں تو اس میں یہ بات آئی کہ ان کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ ملازموں خادموں اور غلاموں سب ہی کے ساتھ ایک مسلمان کو حسن سلوک کے ساتھ حسن معاملات حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے بد کلامی بد زبانی بد گوئی گالی گلوچ لڑائی جھگڑا تانے تشنے شکف شکائتیں نفرت اور حقارت کا احساس یا تقبر کا طریقہ اس ان کے ساتھ نہیں اپنانا نہ ہی مار پیٹ یا کسی قسم کی زیادتی ظلم زدقب کا طریقہ اپنانا ہے پھر قرآن و حدیث نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جو خود کھائیں وہ ان کو کھلانا ہے اپنے کھانے میں سے ایک عدد لقمہ کم از کم ان کو ضرور ہی شامل کرنا ہے جو خود پہنے وہ ان کو پہنانا ہے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہیں ڈالنا اور اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا تو پھر ان کی مدد ان کی معاونت کرنی ہے ان کے لئے دعائے خیر کرنی ہے ان کے خلاف کینے اور بغض پالنے سے پچنا ہے اور ان کو دعا دینی ہے ان کی قدردانی کرنی ہے اور ان کی معاونت ان کی دلجوئی ان کی خبرگیری کا طریقہ جائے رکھنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اگر جب وہ اپنی محنت اور مشقت کا جو معاوضہ تیہ کیا گیا ہے وہ بروقت ان کو وعدہ پورا کر کے نبھا کے ان کو ان کا معاوضہ ادا کرنا ہے ان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک اور عمل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کے حوالے سے اس کی نشان دہی کرتی چلوں کیونکہ یہ بھی آج ہماری روز مرہ زندگی میں بس اوقات ایک بہت ہی اہمیت کا ایک عمل ہے کہ ایک ایک مالک کو اپنے ماتہتوں اپنے خاتموں کی نگرانی بھی کرنی ہے نگرانی کے ساتھ ساتھ اپنی مال اور اپنی قیمتی اشیاء کی نگرانی اور حفاظت کرنی ہے تاکہ ان کا ایمان کسی آزمائش میں نہ آ جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوست ایک ساتھی ان کا حوالہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا اور میں گھر گیا تو ان کے گھر کوئی گوشت آیا جب گوشت آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو گن رہے تھے میں نے وجہ دریافت کی تو اس پر حضرت ابو حریرہ نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ بات یہ ہے کہ میں ان کو اس لیے گن رہا ہوں تاکہ میری چیز کی حفاظت ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں اپنے خاتم کے ایمان کو کسی آزمائش میں ڈالنے سے بچ جاؤں تو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا حفاظت کے طور پر بھی اور غریبوں مسکینوں کو ان کے ایمان کو آزمائش میں مبتلا کرنے سے بچنے کیلئے بھی اہم ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سارے ہی طریقے جو قرآن و حدیث میں وضع کیے گئے ہیں ان کی روشنی اور نظر میں اپنے گھر کے گھریلو معاملات کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی یہ ہمارا دین جو اتنا خوبصورت ہے اس کی اتنی جامع تعلیمات ہیں اتنی محبت کے پیغام ہیں اتنی حساسیت کی تعلیمات ہیں اور اتنا امن کا اتنا سکون کا اتنی محبتوں کا اتنی خیرخواہیوں کا اتنی اخوت اور بھائی چارے کی تعلیمات والا دین ہے اللہ سبحانہ تعالی اس دین کو اللہ اس کو نافذ کر دے اللہ ہمیں اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے اور اللہ جو جانا ہے اس کو لوگوں کو بتانے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالی یہ رنگ جو میرے دین کے ہیں ان رنگوں کو ہماری زندگی میں غالب کر دے اللہ سیرت کے ان نمونوں اور ان تصویروں کے خاکوں سے اپنی زندگی کے رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمیں شرح صدر کر دے کہ آج ان ہنگاموں ان فتنوں ان فسادوں ان سارے کے سارے بدمنیوں اور بہرانوں کا حل صرف میرے اس قرآن کی نفاظ میں ہے صرف اللہ کی رسی کو تھامنے میں ہے وَا تَسْمُ بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرْرَقُ میں ہے اللہ جو سمجھے ہیں اس کو سمجھانے والا بنا دے جو جانے ہیں اس کو پہنچانے والا بنا دے اور اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مستاق پر پورا اترنے والا بنا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی مسرور اور شاداب رکھنا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یا ارخم الراحمین اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اخلاق میں حسن آ جائے ہمارے معاملات میں حسن آ جائے اللہ ہمیں معاف کرنے والا غصے پینے والا اللہ در گزر کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمیں ایسے بنا دے ہمارے اخلاق کو ایسے سوار دے کہ اللہ قیامت کے دن ہم تجھے بسند آ جائے اللہ ہمارا حاسبنا حساب یسیرا اللہ ہمارا اینی عوض بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والأخوائی والأدواء ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملت کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين آمین سمم آمین